آپ بخاری مسلم دیکھئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب ہم غار سور میں تھے تو کافر جو تھے نا وہ بالکل غار کے قریب آگئے جن لوگوں نے غار سور دیکھی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس جالب وہ سراخ ہے غار سور کا جہاں تک کافر آن پہنچے تھے تو فرماتے ہیں کہ کافر بالکل قریب آگئے اب پوزیشن یہ بن گئی کہ ان کے پیر ہمیں نظر آنے لگے بالکل سامنے کھڑے ہیں وہ تلاش کرتے کرتے آگئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنے پیروں کے طرف دیکھا تو ہمیں پکڑ لیں گے اگر انہوں نے اپنے پیر دیکھے تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں پکڑ لیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے چہرہ دیکھا تو حضور کے چہرے پر پورا اتمنان تھا میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں ارز کی حضور وہ گرفتار کرنے والے پہنچ گئے بالکل یعنی بالکل ہی پہنچ گئے حضور یہ پیر آگئے ان کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہمیں گرفتار کر لیں گے قربان جاؤں مدینہ والے محبوب کے توقل پر نبی کریم نے ایک جملہ کہا حضور بڑے اتمنان سے فرمانے لگے ابو بکر ان دو بندوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہوا کرتا ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو تو ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے ان اللہم آنا فرمایا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ کی ذات پر توقل بھروسہ اس کے فضل پر اس کے کرم پر دیکھیں نا ہمارے ہاں بہت زیادہ بعض لوگ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں درتے پھرتے ہیں سہم میں رہتے ہیں خدا کے بندے تیرا ڈر تجھے مارے گا تیرا خوف تجھے مار ڈالے گا تیرا ڈر جو ہے وہ تجھے کمزور کر دے گا اگر تیرے اندر قوت ہے اگر تیرے اندر حمت ہے جو لوگ روب کا شکار ہو جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور جن کی قوتیں باقی رہتی ہیں جن کی حمتیں باقی رہتی ہیں جن کی طاقتیں باقی رہتی ہیں وہ جسمانی طور پر تو جوان ہوتے ہیں اللہ انہیں روحانی طور پر بھی جوانی عطا فرما دیتا ہے